اسلام علیکم میں عنادیا تنویر میں نے آج بتیلہ میں یہ بنانب ریڈ بنائی ہے میں بیک کرنے لگی لائٹ چلے گئے میں آپ کو اس کے پہلے پین سائزز بتا دیتی ہوں یہ میں نے بنایا تھا تقریباً 7.3 تھا اور ایک 8.4 تھا اس کا سپیشل قسم کے تھوڑے سے یہ پینز تھے ٹھیک ہے یہ بیٹر ہر ایک میں 480 گرام کے قریب گیا ہے تو آپ کو جو میں نے ریسپی پچھلی ویڈیو میں دیا اس کا لنک میں درسکریشن میں دے رہی ہوں میں نے اسی حساب سے یہ بنائی ہے آپ نے وہ ریسپی ایک دفعہ بناؤ گے تو 480 گرام یا 500 گرام کی بنے گی یعنی کہ ایک پونٹ کی بنے گی ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں میں نے پتیلے کو جو ہے پری ہیٹ کر لیا تھا اون تھرمومیٹر رکھ کے کافی زیادہ پری ہیٹ ہو گیا تھا لیکن میں نے دھککن کھولنا تھا تو اس کا ٹیمپریچر گرنا تھا اس وجہ سے میں نے زیادہ پری ہیٹ کیا اب یہ دیکھیں میں نے اس کے اندر یہ دونوں ہی پینز رکھ لیا ہے اور اس کو پھر میں نے جب تیس منٹ کے بعد دیکھا تو یہ رائز ہو گئی ہوئی تھی لیکن اس کے اوپر کلر نہیں آیا تھا پھر میں نے اس کو اور ٹائم دیا پندرہ منٹ اس کے بعد اس کا یہ کلر آیا اور اس کے بعد جب میں نے فائنلی پندرہ منٹ اور دیا یعنی کہ تقریباً 45 سے 50 منٹ لگ جاتے ہیں تو فائنلی یہ کلر آیا اب آپ پوچھیں گے کہ نادیا ریسپی کی در ہے تو ریسپی جو ہے وہ میں لنک میں دے رہی ہوں ڈسکرپشن میں کیونکہ میں نے برنانہ برڈ بنانا سکھا چکی ہوں آپ کو آپ نے اسی سیم اسی ریسپی کو فالو کرنے اگر آپ نے دو لوف پینز بنانے ہیں آپ ریسپی دو بار بنا لو یا ریسپی کو ڈبل کر لو ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں میری برڈ ہو گئی تھی بیک پتیلا میں بہتنا پیارا کلر آتا ہے اور اتنی پیاری بیک ہو جاتی ہے ایک میری فالوہر ہے وہ کہتی ہے آپ ہر چیز پتی اوون میں بناتی ہیں جن کے پاس نہیں ہیں ان کو بھی سکھائیں تو میں نے آپ کو سکھانے کے لیے چھوٹی سی ویڈیو ڈالی ہے کہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے ٹھیک ہے یہ دیکھیں کتنی سوفٹ ہے اب میں اس کو ڈھک کے رک دوں گی کپڑے سے نا دس منٹ کے لیے جیسے ہی آپ نے بیک کر کے نکالی باہر اس کو ڈھک کے رک دیا تاکہ اس کا ذرا مویسٹر اندر ٹرائپ ہو جائے اور یہ سوفٹ بنے ٹھیک ہو کیا آپ جب اس کو رک دو گے دس منٹ بعد پھر اس کو اٹھائیں گے یہ مویسٹ ہو جاتی ہے اور زیادہ آپ اسے کلنگ ریپ کر کے رک دو آپ کو میں ہی کٹ کے بھی دکھا دیتی ہوں میں جو اس کا لنک ڈسکرپشن میں ڈال دیو فل ریسپی کا جو میں نے محال سے تین چار مہینہ پہلے بنائی تھی وہ پوری دیکھے گا آپ اور آپ کو پورا اندازہ ہو جائے گا ٹھیک ہے اب یہ دیکھ لوں میں اسے کٹ رہی ہوں اچھا اس کے پرائز کیا ہونے چاہیے یہ ایک لوف کے یہ والی جو میں کٹ رہی ہوں اس تائز کی ہونے چاہیے ایک ہزار روپے کی آپ اس کو سیل کر سکتے ہو آپ نے اس کو ایک ہزار کی سیل کرنی ہے اگر کوئی زیادہ بارگیننگ کرے تو آپ چلو نائن ہنڈرڈ کر لینا اس سے کم نہیں کرنی کیونکہ اس سے آپ کی کسٹ ہی نہیں نکلے گی کیونکہ میں نے اس میں بٹر نہیں ڈالا بٹر سے ہارڈ ہو جاتی ہے اس میں آپ نے آئل دھانا ہے آئل سے بہت سوفٹ بنتی ہے اچھا اس کے در میں نے چوکلٹ چپس بھی ڈالے دیں تھے تھوڑے سے آپ بھی ڈال دو بہت پیارا ٹیسٹ آ جاتا ہے ٹھیک ہے یہ بس میں نے اس لئے ویڈیو بنائی تھی کہ آپ کو اندازہ ہو جائے یہ بہت گرم تھی میرا ہال جل رہا تھا لیکن آج تھوڑ سے طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی اس وجہ سے زیادہ لمبی ویڈیو میں بنا نہیں سکی ٹھیک ہے چلیں جناب یہ دیکھیں میں نے سلائسز کر کے بھی دکھا دیا آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر سبسکرائب کیجئے گا مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ نے اٹرائی کی کہ نہیں کی آپ نیچے سے بھی کلر دیکھ لو کتنا بیار ہے پتیلہ میں نے دکھا دیا تھا پری ہیٹ کرنے کا طریقہ میں نے بتا دیا آپ کو ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے بنانی ضرور ہے اس کو آپ نے کلنگ ریپ کر کے روم ٹیمپریچر پر رکھنا ہے فریج میں نہیں رکھنا بہت بہترین رہتی ہے بہت اچھی آپ اسے سیل کرو تو آپ کی اچھی آئیٹم بن جائے گی ٹھیک ہے پتیلہ میں بھی بن جاتی ہے اگر آپ سوچو کہ اون میں ہی بننے گی تو نہیں یہ دیکھیں پتیلہ میں بھی کتنا بیارا کلر آئے چلے جناب مجھے جی 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 اجازت اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ